میں ہم خاشیف اقبال ہم عملہ سپیشل ایڈوکیشن آج ہم سٹرکچر آف دا آئی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے ان تمام لوگوں کے لئے ان تمام سٹیوڈنٹ کے لئے جو بطور سپیشل ایڈوکیشن میں کام کرنا چاہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے آئی آناٹومی کو انڈرسٹانڈ کرنا سمجھنا تاکہ اس سے آپ کو اپنے جو سٹیوڈنٹ ہیں ان کے جو انٹریویجل ڈیفرنسز ہیں فردر اس کا پتہ چلتا ہے ان کے آئی ڈیزیزز کو معنی میں لے کر کے بہت اچھی ٹیچنگ میتھالوجی ان کے لئے جیوز کر سکتے ہیں اور مزید یہ کہ یہ جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں یا جو آفترمالوجیسٹ ہیں ان کے لئے بھی یہ ٹاپک یقیناً یوزفل ہوگا ہم سٹرکچر آف دا آئی کا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو ہیومن آئی ہے اس کی تین لئیرز ہیں لئیر نمبر ون کی ہم بات کرتے ہیں لئیر نمبر ون اگر آپ دیکھیں ہیومن آئی کو تو آپ کو ایک وائٹ پورشن آدھائی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو سکلیرہ کہا جاتا ہے سکلیرہ کے اوپر ایک پرانسپیرنٹ میمبرین ہے پتلی سی جھلی ہے اس پرانسپیرنٹ میمبرین کو کنجیکٹائیوہ کہا جاتا ہے اور اگر اس ممبرین کے اوپر کوئی انفلیمیشن ہو جائے کوئی الرجی کے وجہ سے کچھ اور اس طرح کی کوئی ڈیپیچنسی ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کنجیکٹو آئیٹس سکلیرہ کے ساتھ درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ پارٹ آف دا ہیومن آئی نظر آتا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ڈوم شیپ ہوتی ہے راؤنڈ ہوتا ہے یہ اور یہ ٹھیک ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے اور اس کو کلیر لیئر آف دا آئی بھی کہا جا سکتا ہے اس کا نام ہے کارنیا اور یہ آپ کو اس کلیرہ اس کے اردگیرتت ہے یہ آپ کو درمیان میں نظر آئے گا کارنیا اس کارنیا کے بیچ میں پیوپل ہے ایک ہول ہے ایک سراخ ہے پیوپل کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی ایمارٹ آف لائٹ کارنیا میں داخل ہوتا ہے اگر وہ ایمارٹ آف لائٹ زیادہ ہے تو کارنیا کا کام ہے کہ سکڑ جائے اور اگر وہ ایمارٹ آف لائٹ کم ہے تو کارنیا کا کام ہے کہ پھیل جائے اس کارنیا کے موہ پہ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے جس کی جو شیپ ہے وہ رنگ شیپ ہے رنگ کی طرح ہی ہے اور اس کو کلر پورشن آف دا آئی بھی کہتے ہیں اس حصے کو آئیرس کا حد اپنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے زندگی میں جن لوگوں سے آپ روزانہ ایک بنیاد ملتے ہوں گے کہ جناب کسی کے آنکھے بلو ہے کسی کے براؤن ہے کسی کے ڈارک بلیک ہے کسی کے گرے ہیں سو کارنیا ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن وہ مختلف کلوں کی جو ریفریکشن ہو رہے تھے وہ بکاز آف آئیرس ہوتی ہے اب ہم سیکنڈ لیئر کے بات کرتے ہیں سیکنڈ لیئر کا نام ہے یوویل ٹریک یا یوویہ ویسے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر سیکنڈ لیئر کے اندر جتنے بھی جو پارٹس موجود ہیں آئی کے اگر وہاں پہ انفلیمیشن ہو جائے اس کو یووی آئیٹس کہا جاتا ہے آپ ذرا کوئر سے سنیں گے سیکنڈ لیئر کا نام ہے یوویل ٹریک یا یوویہ اور انفلیمیشن کا نام ہے یووی آئیٹس کتنی سیمیلیریٹی ہے یوویل ٹریک یووی آئیٹس یووی سیمیلیریٹی ہے نا یووی والی یوی آگے چلتے ہیں تھوڑا ساتھ سیکنڈ لیئر میں ایک باڈی ہے سلیڈریکل شیپ ہے اس کی اس کا نام ہے سیلری باڈی سیلری باڈی کا اندر چھوٹے چھوٹے مسلز ہیں ان مسلز کا نام ہے سیلری مسلز ان سیلری مسلز نے ایک لینز کو پکڑا ہوا ہے لیکن کس کی مدد سے پکڑا ہوا ہے سمال ٹیشیوز کی مدد سے پکڑا ہوا ہے ان ٹیشیوز کو سسپنسری لکمنٹ کہتے ہیں لیئر نمبر 3 یہ جو لیئر نمبر 3 ہے اس کا نام ہے ریٹینا ریٹینا آنکھ کے پردے کو بھی کہا جاتا ہے ریٹینا کا جو میڈ پوائنٹ ہے وہ ہے میکیولا اور میکیولا کا جو میڈ پوائنٹ ہے فوویا کہلاتا ہے میکیولا کے فرنٹ پہ کونز ہوتے ہیں اور میکیولا کے بیک پہ روڈز ہوتے ہیں ان کونز اور روڈز کو فوٹو ریسیپٹر سیلز کہا جاتا ہے کونز کی تعداد 6 سے 8 ملین ہے اور جو روڈز ہیں ان کی تعداد ہے 120 ملین ہے ریٹینا کی بیک سیٹ پہ آ جاتے ہیں ریٹینا کی بیک سیٹ پہ آپٹک نرڈ ہے جو کہ ریٹینا سے نکل کے ہمارے برین میں آپسیپٹر لوپ سے مل رہی ہے یہ جو آپٹک نرڈ ہے ریٹینا کے ساتھ جس جگہ پہ تچ ہوتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ تچ ہو رہی ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے آپٹک ڈسک جا بلائنٹ سپورٹ اگر یہ آپٹک ڈسک جا بلائنٹ سپورٹ ریٹینا سے علیدہ ہو جائے اس کنڈیشن کو ریٹینا ڈیٹیچمنٹ آر ڈی کہتا ہے جو کہ آئی ڈیزیز میں آتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا کے کسی حصہ میں لیکن یہ اگر تچ ہو ریٹینا کے ساتھ تو ریٹینا پہ جو بھی انفرمیشن جو پکچر بن رہی ہے وہ انفرمیشن ساری جہنہاں الیکٹرکل ایمپلس کے ذریعے آپٹک نرگ کے ذریعے ٹرانسفر ہو کے سیدھا بریری کی آکسیپیٹل لوگ میں جاتی ہیں اور آکسیپیٹل لوگ پھر اس کا میموری کی جانب ٹرانسفر کرتا ہے اگر ہم آئی کے چیمبرز کے والے بات کریں تو ہیومن آئی میں دو طرح کی چیمبرز ہوتے ہیں ایک ہے انٹیریئر چیمبر دوسرا ہے پوسٹیریئر چیمبر انٹیریئر چیمبر فرنٹ لیئر آف دہ آئی جہاں پہ کورنیا ہے کورنیا کے بیک سے شروع ہوتا ہے اور سیکنڈ لیئر لینز کے شروع پہ آگے ختم ہوتا ہے اس کے اندر ایک فلیوٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے ایکویس ہیومر ایکویس ہیومر کا کام ہے ہر وقت ڈرین ہوتے رہنا ہر وقت بہتے رہنا لیکن یہ کون سی کنال میں بہتا ہے جس کنال میں یہ بہتا ہے اس کا نام ہے شیلم کنال اگر ایکویس ہیومر کا جو بہنا ہے ڈرین ہونا ہے وہ سلو ہو جائے تو پھر یہ گلاکوما کی ٹائپ ون بنتی ہے جس کا نام ہے ایکویس ہیومر اور اگر یہ ایکویس ہیومر کا جو ڈرین ہونا ہے یا جو بہنا ہے وہ سٹاپ ہو جائے تو یہ گلاکوما کی ٹائپ ٹو بنتی ہے جس کا کہا جاتا ہے کلوز اینگل گلاکوما اسی طرح جو دوسرا چیمبر ہے جس کا نام ہے پوسٹیریئر چیمبر پوسٹیریئر چیمبر لینز کی بیک سیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ تھرڈ لیئر ریٹرنا کے سٹارٹ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے اس پوسٹیریئر چیمبر کے اندر ایک جیل ہوتا ہے جس کا نام ہے ویٹریس ہیومر ویٹریس ہیومر کے دو کام ہیں پہلا کام لینز کو ریٹرنا سے رب ہونے سے گڑھنے سے بچانے اور دوسرا کام یہ ہے جناب جو بھی انفرمیشن لائٹ کی صورت میں کورنیا پیوپل ایکویس ہیومر لینز سے پاس ہو کے آ رہی ہے ریٹرنا کے جانب اس انفرمیشن کو اس لائٹ کو الیکٹریکل امپلسز میں کنورٹ کر کے ریٹرنا بھی جانب ٹرانسفر کرنا یہ اس کے دو کام ہیں ہماری آنک کو خوراک کونسی چیز دیتی ہے نیوٹریشن کونسی چیز دیتی ہے اس کا نام ہے کورائیڈ کورائیڈ کہاں پہ ہوتی ہے ریٹرنا کے پیچھے اپٹک نرف کے ساتھ ایک نرف جا رہی ہوتی ہے یہ کورائیڈ ہے جو پوری آنک کو بلڈ سپلائی دیتی ہے نیوٹریشن کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک structure of the eye ہے I hope this was very interesting for you اور لاست پہ چھوٹی سی advice کروں گا subscribe my youtube channel and get the interesting videos and information all the time thank you very much take good care and good luck